جیسے وقت میں واشنگٹر ڈی سی میں بھارتی سفارت خانے کے باہر موجود ہوں اگر آپ میرے اکم میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ بھارتی سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے سکس فور جسس نامی تنظیم ہے ان کے یہ کارکنان ہیں اور یہاں پر مودی کے خلاف نعرے بازی جاری ہے ہندو سکتان کے خلاف نعرے بازی جاری ہے اور یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سکھوں کو ان کی ریاست خالستان خوری طور پر فرام کی جائے پولیس کی خاص سیکیورٹی یہاں پر طلب کی تھی کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ جسے پہلے ان کے کونسٹر پر حملہ ہوا ہے لے کے اندر اور دیگر جاستوں کے اندر اور اسٹریلیا کے اندر اس طرح کا یہاں پر کوئی واقعہ پیش نہ آئے سکے لیکن یہ مظاہدین انتہائی پور امن ہے بھاری پولیس کی نفری یہاں پر موجود ہے آئیے کچھ بات کرتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں تو اسی بیگھ رہا ہے اور پاردی میسی دے سامنے آج پندرہ گستنوں بہت بڑا پرٹیسٹ مارچ ہو رہے ہیں میں سامنے تھا کہ پچھلے پہنتی سال جب میں پہلی بھری بیگھے ہیں کہ اسی بلکل میں نے ہک دے ہوتے کھڑ کے آج پرٹیسٹ کر رہے ہیں بلکل میں سی جا درواز جائے تو پندرہ بھی بھوٹتے ہیں دنیا نے دسنا چاہنے ہیں کہ پنجاب ازاد ہونا چاہنے ہیں کو پنجاب، پنجاب اور ہور پنجاب، پنجاب ازاد ہونا چاہنے ہیں there can a gang in genocide and a connociide of шieks шieks are holding out of phantom to liberate Punjab from indian occupation at this time Punjab is occupied and colonized there is ongoing wars against sikhs and we want to liberate Punjab so that all the people of Punjab سکس، موسلم، ہندوز، کرسکان، بودھاس، وہ ایک اقل رائٹس 15 آگاست is the black day and another slavery for the سکھ سکھ is not independent in India موسیقی